اسلام علیکم میرا نام عویس امین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیک پارس انفارمیشن دوستو آج ہم ساز کمپنی کے ایپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے ساز کمپنی نے اپنے مکینک بھائیوں اور خرادیوں کے لیے شاندار اور جدید ایپ متعرف کروایا ہے اس ایپ کے ذریعے آپ ڈبی پر لگے کوڈ کو سکین کر کے اس ایپ کے ذریعے پیسے وصول کر سکتے ہیں اس ایپ کے ذریعے سپر کیش آفر کے پوائنٹس کا حصول نہایت سادہ اور بہت ہی آسان ہے اور آپ اس ایپ کو بہت ہی آسان طریقے سے یوز بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ کو ساز کمپنی کے پارس کی ڈبیاں سیو کرنا پڑتی تھیں جب بھی کمپنی کا نمائدہ آپ کے پاس آتا ہے خالی ڈبیاں وصول کر کے آپ کو پیسے دے دیتا لیکن اب کمپنی نے اس ایپ کے ذریعے اس سسٹم کو بہت ہی آسان کر دیا ہے اس ایپ کے ذریعے ڈبی کو سکین کر کے آپ ڈبی کو ضائع کر سکتے ہیں اور سکین شدہ پیسے اس ایپ کے ذریعے سیف ہو جائیں گے تو چلیے ساز کمپنی کے ایپ کو چلانے کا مکمل طریقہ سمجھتے ہیں ساز کمپنی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد پلی سٹور کے سرچ بار میں ایس ای زیڈ ساز انٹر کرنا ہے ساز انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے ساز کمپنی کا ایپ نمائی ہو جائے گا دوستو ساز کمپنی کی اپلیکیشن اتنی ہے بھی نہیں ہے جسٹ ایٹ ایم بی کی اپلیکیشن ہے جو کہ ہر موبائل کے اندر ایزیلی انسٹال ہو جائے گی آپ نے سیمپلی انسٹال پر کلک کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد جب اپلیکیشن انسٹال ہو جائے گی تو آپ نے اس ایپ کو اوپن کر لینا ہے ساز کمپنی کے ایپ میں لوگ ان ہونے کے لیے مکینک بھائیوں کو یہاں اپنا ریجسٹر شدہ نمبر درج کرنا ہوگا نمبر درج کرنے کے بعد آپ نے لوگ ان پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ ان پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ڈسپلی اوپن ہو جائے گا جس کے اوپر لکھا ہے یعنی جو آپ نے موبائل نمبر ایڈ کیا ہے اس موبائل نمبر پر چار ہنسوں کا کورڈ رسیب ہوا ہے اس چار ہنسوں والے کورڈ کو آپ نے یہاں درج کر دینا ہے دوستو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے موبائل پر یہ کورڈ رسیب نہیں ہوا تو آپ کمپنی کے اس ہیلپ لین نمبر پر دس ایم سے پانی تیس پی ایم تک رابطہ کر سکتے ہیں چار ہنسوں کا کورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے ساز کمپنی کا ایپ اوپن ہو جائے گا ساز کمپنی کے ہوم پیج پر آپ کو مکمل انگلیش نظر آ رہی ہے اگر آپ اسے اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی اوپر ریڈ بٹر پر کلک کر کے اس ہوم پیج کو آپ انگلیش سے اردو میں کنورڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ساز کمپنی کے ہوم پیج پر آپ کو سب سے نیچے دو اوپشن نظر آ رہے ہیں ایک ہوم اور دوسرا پروفائل کا اوپشن ہے ہوم کا مطلب جو آپ کے سامنے ڈسپلی نظر آ رہا ہے اور پروفائل کے اندر مکینک بائیوں کا مکمل ڈیٹا لکھا ہوگا جیسے ہی آپ پروفائل پر کلک کریں گے تو سب سے اوپر آپ کی دکان کا نام اور نیچے آپ کا نمبر لکھا ہوگا اس کے بعد ہے مزید معلومات مزید معلومات کے اندر سب سے پہلے آپ کا نام لکھا ہوگا دوسرے نمبر پر اگر آپ مکینک ہیں تو یہاں مکینک لکھا ہوگا اور اگر آپ خرادی ہیں تو یہاں لیت انجینر لکھا ہوگا تیسرے نمبر پر ایریا ہے جہاں آپ کی شوپ مجود ہوگی اس ایریا کا نام یہاں لکھا ہوگا چوتھے نمبر پر سیٹی ہے جس شہر کے اندر آپ کی شوپ مجود ہوگی اس شہر کا نام یہاں لکھا ہوگا پانچوے نمبر پر ریجن ہے ہمارے چشتیاں شہر کو کمپنی نے ملتان ریجن کے اندر شامل کیا ہے اس لیے یہاں ملتان لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں چار قسم کے ریجن دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان میں ملتان کے پی کے لہور اور سندھ شامل ہے پروفائل کے اندر سب سے نیچے آپ کو لوگ آؤٹ کا اپشن نظر آ رہا ہے کے اندر اسی اکاؤنٹ کو دوبارہ لوگ ان کر سکتے ہیں لوگ ان کرنے کا طریقہ اسی طرح ہوگا جس طرح آپ نے ایپ انسٹال کر کے لوگ ان کیا تھا پروفائل کے بعد ہوم پیج کو سمجھتے ہیں دوستو ساز کمپنی کے ہوم پیج پر آپ کو چار اپشن نظر آ رہے ہیں پہلے نمبر پر لیجر ہسٹری اور آفر کا اپشن ہے دوسرے نمبر پر پینڈنگ بیلنس ہے تیسرے نمبر پر سکین شدہ تفصیلات ہیں چوتھے نمبر پر کیو آر کوڈ کو سکین کرنے کا طریقہ موجود ہے سب سے پہلے ہم کیو آر کوڈ کو سکین کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں کیو آر کوڈ کو سکین کرنے کے لیے آپ نے اس اپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جس بھی پروڈیکٹ کے کیو آر کوڈ کو آپ نے سکین کرنا ہے اسے اپنے موبائل کی کیمرے کے سامنے لانا ہے جیسے ہی کیمرے اس پروڈیکٹ کے کیو آر کوڈ کو سکین کر لے گا تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ ایک سے زیادہ QR کوڈ کو سکین کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نیکس سکین پر کلک کر دینا ہے اور اگر آپ پیچھے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے بیک پر کلک کر دینا ہے QR کوڈ کو سکین کرنے کے بعد آپ نے اس ویلیڈیڈ اوپشر پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سکین شدہ پروڈیکٹ کا مکمل ڈیٹا شو ہو جائے گا اس پیج کے اندر سب سے پہلے پروڈیکٹ کا نام لکھا ہوگا دوسرے نمبر پر پی ٹی ایس یعنی پوائنٹس ٹیبل سکور لکھا ہوگا تیسرے نمبر پر کوانٹی ہے آپ جتنے QR کوڈ سکین کریں گے اتنی ہی تعداد یہاں لکھی ہوگی چوتھے نمبر پر QR کوڈ سے حاصل شدہ پیسے لکھے ہوں گے اس کے بعد اس پیج پر سب سے نیچے آپ کو سیو ٹو گیلری کا اپشن نظر آ رہا ہے اگر آپ اس پیج کو گیلری کے اندر سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کر کے اس پیج کو گیلری کے اندر سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سکین شدہ تفصیلات سکین شدہ تفصیلات میں اس ماہ کے اندر آپ نے جتنے بھی پروڈیکٹ کے QR کوڈ سکین کیے ان کی مکمل انفارمیشن ڈیٹ منت اور یئر کے ساتھ لکھی ہوگی اور آل ٹائم کے اندر آپ نے جب سے اپلیکشن انسٹال کی ہے اس وقت سے لے کر اب تک مکمل انفارمیشن لکھی ہوگی اس کے بعد ہے پینڈنگ بیلنس پینڈنگ بیلنس کے اندر آپ کو QR کوڈ سے سکین شدہ اماؤنٹ لکھی ہوئی شو ہوگی اس کے بعد ہے لیجر ہسٹری لیجر ہسٹری کے اندر اس ماہ میں آپ نے جتنے بھی QR کوڈ سکین کیے ان کا مکمل ڈیٹا لکھا ہوگا ریسیوڈ کے اندر کمپنی سے آپ نے اس ماہ کے اندر جتنے بھی اماؤنٹ حاصل کی ان کا مکمل ڈیٹا لکھا ہوگا سمری کے اندر آپ کا ٹوٹل بیلنس لکھا ہوگا کمپنی نے آپ کو کترے پیسے پی کیے اور آپ کا ٹوٹل بیلنس بقایا کتنا موجود ہے آل ٹائم کے اندر جب سے آپ نے ایپ انسٹال کی ہے اس وقت سے لے کر اب تک مکمل ڈیٹا لکھا ہوگا لیجر ہسٹری کے بعد آفر کے اندر ساز کمپنی کی وہ کون کون سی پروڈیکٹ ہیں جن کے اوپر کیو آر کورڈ کو منشن کیا گیا ہے اور اس کیو آر کورڈ میں کتنی اماؤنٹ موجود ہے مکمل ڈیٹیل اس آفر اپشن کے اندر موجود ہے دوستو یہ یاد رکھئے بعض دفعہ کیو آر کورڈ کو سکین کرنے کے بعد آپ کا پینڈنگ بیلنس انکریز نہیں ہوگا آپ جیسے ہی ریفریش والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا پینڈنگ بیلنس انکریز ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ہوم پیج کے اوپن نوٹفیکشن کا اپشن نظر آ رہا ہے کمپنی کسی بھی قسم کی اس ایپ کے اندر چینجیں کرتی ہے یا ایپ کو اپڈیٹ کرتی ہے تو اس اوپشن کے اندر اس طرح کا ڈیٹا دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر آپ کو ساز کمپنی کی اپلیکشن کے اندر کسی بھی قسم کی برابنم آیا تو آپ ساز کمپنی کی اس ہیلپ لین نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جہاں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں ساز کمپنی کی اپلیکشن پر کچھ کیو آر کورڈ سکین نہیں ہوں گے تو ان پروڈیکٹ کی خالی ڈبیاں آپ نمائندے کو دے کر پیسے وصول کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوبک جس کے اندر آپ نے ساز کمپنی کے ایپ کو چلانے کا مکمل طریقہ سمجھا مزید اس ایپ کے اندر جتنی بھی اپریٹ آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے انفارمنٹر ویڈیو ملتی رہے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ